خالستانی لیڈر اور وارث پنجاب دے کے چیف امریت پال سنگھ کو پنجاب پولیس تلاش کر رہی ہے پورے پنجاب کا چپا چپا چھان رہی ہے اور پنجاب میں کریک ڈون پچھلے کئی دنوں سے ہے پنجاب سے باہر بھی ملک کے کئی شہروں میں اس کی تلاش جاری ہے وہیں امریت پال سنگھ کے کئی قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن آج جس بات کا کھلا سا ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ بات شاید آپ کے لئے نہیں ہوگی امریت پال سنگھ کے قریبی ساتھی ورندر سنگھ ارپ فوجی کے خلاف جمو کشمیر کے کشتوار زلہ میں ایک ایف ای آر انیس مارچ کو درج ہوئی ہے کیا ہے یہ ایف ای آر اور کیوں امریت پال سنگھ کے قریبی ساتھی مانے جانے والے ورندر سنگھ کے خلاف کشتوار پولیس ٹیشن میں ایف ای آر درج ہوئی ہے اور امریت پال سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے کشتوار کے ساتھ کس طرح سے تار جڑے ہوئے ہیں دیکھئے آج ہماری یہ بگ سٹوری خالستانی لیڈر اور وائرس پنجاب دے پچھلے گیارہ دنوں سے پنجاب پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں پنجاب پولیس نے پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور پنجاب کا چپا چپا چھان رہی ہے جگہ جگہ جو ناکیں لگائے گئے ہیں اور پورے پنجاب کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا لیکن امریت پال سنگھ پنجاب پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں حالانکہ امریت پال سنگھ کے بہت سارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اگر ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والی خبروں کی مانے تو ان گیارہ دنوں میں امریت پال سنگھ نے کئی راجی بدلے کئی شہر بدلے کئی لباس اور کئی ہلیے بدل لیے لیکن پنجاب پولیس جو دیش کی ایک سب سے اچھی پولیس سمجھی جاتی ہے ابھی تک امریت پال سنگھ کو گرفتار نہیں کر پائی امریت پال سنگھ کے بہت سارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھتا جاری ہے لیکن یہاں جس بات کا کھلاسہ ہم کرنے جارے ہیں وہ بات آپ کے لئے شاید نہیں ہوگی امریت پال سنگھ کے قریبی ساتھی ورندر سنگھ اور فوجی کے خلاف پولیس ٹیشن کشتوار میں انیس مارچ کو شام آٹھ بج کر پانچ منٹ پر یہ ایف آئر درج ہوئی ہے ایف آئر انڈین آرمز ایکٹ کے کئی سیکشنز اور انڈین پینل کورڈ کے کئی سیکشنز کے تحت ورندر سنگھ کے خلاف درج ہوئی ہے یہ ایف آئر درج کرنے کے لئے ڈیپٹی کمشنر کشتوار کی طرف سے پولیس کے نام ایک چٹھی جاری ہوتی ہے جس کے بعد پولیس ورندر سنگھ کے خلاف ایف آئر درج کرتی ہے ورندر سنگھ جو پنجاب کے ترن تارن زلہ کے رہنے والے ہیں ان کے خلاف ایف آئر درج ہوتی ہے یہ ایف آئر کس معاملے کو لے کر درج ہوئی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ امرت پال سنگھ کے جو دس گنمن جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے جو ان کے باڈی گارڈ بھی مانے جاتے تھے ان میں سے ورندر سنگھ بھی ایک خاص شخص تھا جو ایک فوج سے بھاگا ہوا یا فوج سے نکالا گیا ایک شخص تھا اور اس لئے اس کو فوجی کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن ایف آئر انیس مارچ کو کشتوار پولیس ٹیشن میں درج ہوئی ہے وہیں ستائیس مارچ کو ورندر سنگھ کو امرت سر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ورندر سنگھ اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے آسام کی ایک جیل میں روانہ کر دیا گیا ہے ایف آئر کے مطابق ورندر پال سنگھ نے ڈپٹی کمیشنر کشتوار سے دو ہزار چودہ میں ایک گن لائسنس جاری کروایا تھا اس کے بعد وہ گن لائسنس دوبارہ ڈپٹی کمیشنر کشتوار کے دفتے سے رینیو نہیں کر آیا گیا حالانکہ اگر ذرائع کی معنی اور پولیس ایف آئر کی معنی تو وہ گن لائسنس جو ہے ورندر سنگھ نے کئی اور ڈیفرنٹ ڈسٹرک سے اس کو وقتن فوقن رینیو کر آیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورندر سنگھ کو ڈپٹی کمیشنر کشتوار سے آخر گن لائسنس کیوں ایشو کر دیا گیا اور اس نے کشتوار سے ہی گن لائسنس ایشو کرانا کیوں اپنے لیے بہتر یا مناسب سمجھا آگے باتوں کا خلاصہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس ایف آئر کے کنٹنٹس بتاتے ہیں کہ ایف آئر کن دفعات اور کن وجوہات پر ورندر سنگھ کے خلاف درج ہوئی ہے ایف آئر جو پولیس ٹیشن کشتوار میں نمبر فیفٹی ٹو اس ایف آئر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کشتوار کی طرف سے ایک چٹھی موصول ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ورندر سنگھ والد جگدیش سنگھ ساکن موزہ جوہر سنگھ والا تحصیل پٹی زلہ تارن تارن ریاست پنجاب کے متعلق اس طرح سے شکایت ہیں کہ دوہزار چودہ میں اس شخص نے دفتر ڈپٹی کمیشنر کشتوار سے اپنا گن لائسنس جو ہے وہ ایشو کروایا اور اس کے بعد اسے رینیو نہ کروایا ہے اس ایف آئر کے مطابق مذکورہ شخص نے ڈپٹی کمیشنر کشتوار سے گن لائسنس سال دوہزار چودہ میں حاصل کیا تھا اور اس کے بعد مذکورہ نے کبھی بھی دفتر ڈپٹی کمیشنر کشتوار سے اپنا گن لائسنس رینیو نہیں کروایا ڈپٹی کمیشنر کشتوار کی چٹھی کے ساتھ کچھ فوٹو سٹیٹ کاغذات بھی لگائے گئے تھے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شخص نے یہ گن لائسنس مختلف ڈسٹرک سے بعد میں رینیو کرایا ہے حالانکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو سال دوہزار پندرہ میں آرمی کی نوکری سے برخواست کیا گیا تھا اور ان دنوں یہ کشتوار میں تائنات نہیں تھا یعنی کشتوار میں یہ نوکری نہیں کرتا تھا تو اس شخص نے کشتوار ڈسٹرک سے گن لائسنس کیوں حاصل کیا اور اس کے بعد اس گن لائسنس کو کشتوار سے نہیں بلکہ الگ الگ ڈسٹرک سے رینیو کروایا اور جسے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص نے رینیو کراتے وقت چونکہ اس وقت جو سروس میں نہیں تھا رینیو کراتے وقت اس نے جو گن لائسنس رینیو کرانے کے لئے جو کاغذات جو ڈاکومنٹس سبمیٹ کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں شخص نے فورج یعنی فیک ڈاکومنٹس اپنے رینیوال کے لئے لگائے ہیں کیونکہ دوہزار پندرہ میں اسے نوکری سے نکالا گیا تھا تو ان سبھی الزامات کو لے کر کے ورندر سنگھ کے خلاف کشتوار پولی سٹیشن میں یہ افیار درج ہوتی ہے کہ نہ صرف اس نے کشتوار سے گن لائسنس ایشو کروایا بلکہ ایشو کرانے کے بعد اسے ڈیفرنٹ ڈیشٹک سے جب رینیو کر آیا تو اس نے رینیو کرانے کے لئے جو کاغذات جو ڈاکومنٹس رینیوال کے ساتھ رکھے وہ فورج ڈاکومنٹس ہیں کیونکہ اس وقت وہ آرمی کی نوکری نہیں کر رہا تھا دوہزار پندرہ میں اسے نوکری سے نکالا گیا دوہزار چودہ میں جب اس نے کشتوار سے گن لائسنس ایشو کر آیا تو اس وقت بھی وہ کشتوار میں نوکری نہیں کر رہا تھا تو ان سبھی باتوں پر اب تحقیقات ہوگی انوکری ہوگی کہ آخر وریندر سنگھ جو دوہزار چودہ میں کشتوار سے گن لائسنس جس کے نام ایشو ہوتی ہے ڈیپٹی کمیشنر کشتوار کے دفتر سے یہ گن لائسنس ایشو ہوتی ہے ان دنوں یہ شخص کشتوار میں نہ تو نوکری کرتا تھا نہ کشتوار میں رہائش رکھتا تھا تو پھر یہ شخص کے نام پر لائسنس کشتوار سے کیسے ایشو ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے دوبارہ کشتوار میں اس لائسنس کو رینیو نہیں کرایا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ڈشٹک سے اس نے رینیو کر آیا ہے لیکن رینیو کراتے وقت جو ڈاکومنٹس اس نے رینیوال کے ساتھ رکھے رینیوال اپلیکیشن کے ساتھ رکھے ان ڈاکومنٹس سے بھی یہ آیا ہوتا ہے کہ وہ شخص چونکہ ان دنوں آرمی کی نوکری نہیں کر رہا تھا تو یہ بات صاف ہے کہ اس نے جو بھی ڈاکومنٹس ساتھ رکھے ہوں گے وہ فورج اور فیک ڈاکومنٹس ہیں تو کہیں نہ کہیں امرت پال سنگھ کے اس قریبی ساتھی کے تار کشتوار سے جڑے ہوئے ہیں اور کشتوار کے ڈپٹی کمیشنر دفتر سے سال دوہزار چودہ میں اسے گن لائسنس ایشو ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتا ہیں کہ جمہو کشمیر کا سب سے سنزیٹی اور سب سے حساس ظلہ کشتوار کو مانا جاتا ہے کشتوار جو آئے دن سرکیوں میں رہتا ہے اور ایک مرتبہ پھر امرت پال سنگھ جو اس وقت پورے دیش میں چرچہ میں ہے اور پورے دیش کی پولیس خاص کر پنجاب پولیس اسے تلاش کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھی کے بھی کہیں نہ کہیں تار کشتوار ظلہ سے جڑے ہوئے پائے جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امرت پال سنگھ خالستانی لیڈر کے دس قریبی ساتھی جو اس کے گن مین یا باڈی گارڈ سیون میں سے ورندر سنگھ بھی ایک گن مین ایک باڈی گارڈ تھا جس کو 2015 میں فوج کی نوگلی سے نکالا جا چکا ہے اور اسے اسی لئے فوجی کے نام سے بھی وہاں لوگ جانتے ہیں اسے ستائی سمارچ کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے آسام کی ڈبروگر جیل میں بیج دیا گیا ہے اس سے پوچھتاش جاری ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص نے زلہ کشتوارز سے اپنا گن لائسنس ایشو کروایا ہے اور اسی گن کو لے کر کہ وہ امرت پال سنگھ کی حفاظت کرتا تھا اس کی پروٹیکشن کرتا تھا اور ہم سے کشتوارز میں گن لائسنس ایشو کرانے کے لئے جو اس کے ساتھی رہے ہوں گے جنہوں نے اسے یہاں فیسلیٹیٹ کیا ہوگا اس کی صحیح تاک کی ہوگی اس کی مدد کی ہوگی کہیں نہ کہیں کشتوارز کے ساتھ ان کے تار جڑے ہوئے ہیں اب کشتوارز پولیس ٹیشن میں بھی انیس مارچ کو اس کے خلاف ایف آئر درج ہوئی ہے ایف آئر نمبر فیفٹی ٹو اب ٹوزن ٹوانٹی تھری اب چونکہ وہ گرفتار ہو چکا ہے تو کیا کشتوارز کی پولیس اب اسے آسام کی جیل سے اس کی کسٹڈی لے گی کیونکہ کشتوارز میں بھی اس کے خلاف ایک ایف آئر درج ہوئی ہے اور اس سے اس معاملے کی چھانوین کرانا بہت ضروری ہے کہ آخر اسے کشتوارز سے کن لوگوں کی مدد سے کنوں کی سہیتہ سے اسے گن لائسنز ایشو کر دیا گیا تھا اور گن لائسنز ایشو کرنے کے لئے جو دستاویزات اس نے یہاں جب سبمیٹ کیے تھے یا اس کے بعد وقتاً فوقاً اس کے رینیول کے لئے سبمیٹ کیے تھے نقلی وہ جالی دستاویزات تیار کرنے میں کن لوگ نے اس کی سہیتہ کیے تو کہیں نہ ہیں کشتوارز میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور پائے جائیں گے جو امرتبال سنگھ کے ساتھی کے ساتھ جڑے ہوں گے ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکراب کر دیجئے پیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈیو کی لائک پیس کریں